اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے ہمارے ورز جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں دوستو آج میں ایک بہت زبردست ایک انٹرسٹنگ قسم کا ٹاپک لے کر آیا ہوں تھوڑا سا یونیک ٹاپک ہے تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے اور انفرمیٹیو بھی ہے آج کا ٹاپک ہے لیرنگ اور لیرنگ سے پہلے میں تین اس کے پوائنٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم لیرنگ کیوں کرتے ہیں دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے ہم لیرنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لیرنگ ہم کیوں کرتے ہیں اور تھرڈ جو اس کا پوائنٹ ہے کہ لیرنگ کے فیدے اور نقصانات تو سب سے پہلے میں دوستوں کو یہ بات بتا دوں کہ ہم لیرنگ کرتے کیوں ہیں لیرنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے میرے پاس یہ تین فرگنس ہیں اور ان کی میں لیرنگ کرنے والا ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں اس کی لیرنگ کیوں کرتا ہوں میرے پاس ایک ہے ایک ہے چارلی اور یہ پولو سپورٹ کا امپریشن ہے دو میرے پاس آتا رہے ہیں اور تیسری جو فرگنس ہے میرے پاس وہ ہے پرفیوم کی تو ان کی لیرنگ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں فرینڈز کو لیرنگ کرنے کا طریقہ سب سے پہلے میں چارلی کو اپلائی کرتا ہوں لیٹس پوز اپنے کپڑوں پر اپنے جسم پر ایز یوجول آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو اپلائی کر دیں اس کے اوپر وی آئی پی ون سوری ٹو ون ٹو کو میں نے اپلائی کر دیا اس کے اوپر پولو سپورٹ کا میں نے اتر اپلائی کر دیا یہ میں نے لیرنگ کر دی اب آپ پوچھیں گے کہ یہ لیرنگ میں نے کیوں کی ہے ٹھیک ہے اس کا سب سے جو مین ریزن ہے یا تو آپ کے فرینڈز پرفارمننگ کر رہی آپ کے فرینڈز ویک ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آفیس کلیگ یا آپ کے سراؤنڈنگ جو آپ کے دوست ہیں ان کو تھوڑی سی یونیک تھوڑی سی انٹرسٹنگ خوشبو ہے تھوڑا سا آپ ٹویسٹ لانا چاہتے ہیں بزاتے خود آپ یہ چاہتے ہیں بے شک آپ کے فرینڈز کی مطلب ہے کہ پرفارمنس اچھی ہے ضرور نہیں کہ پرفارمنس اچھی نہ ہو پرفارمنس اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سرکل میں دوست اس تھوڑی سی یونیک خوشبو تھوڑی سی مکس قسم کی ان کو خوشبو ہے یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے اور پہلا ریزن یہ ہے جو مین ریزن ہے کہ اس فراغنٹس کے میرے پاس پرفارمیس ویک ہے اس کی بھی ویک ہے اور اس کی بھی ویک ہے میں نے تینوں کو لیئر کر دیا ایک دوسرے کے اوپر یوز کر لیا تو کیا ہے کہ آپ تھوڑی سی پرفارمیس بھی بہتر ہو جائے گی let's suppose ان کی 2-3 آورز ہے اور یہ فراغنٹس جو ہے نا تھوڑی سی پرفارمیس زیادہ دے رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی آپ نے جتنی بھی فراغنٹس سے اس کو یوز کیا ہوگا اس سے جو ہے نا پرفارمیس بہتر آ جائے گی اور دوسرا ریزن آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کے فرینڈ سرکل میں جو ہے نا ایک خوشبو نئی آ جائے گی اب ایڈوانٹیجز ہیں ایڈوانٹیجز کی تھوڑی سی بات کر لیں تو سب سے جو بہتر ایڈوانٹیج اس کا ہے تو اس کی یہ ہوگئی آپ کے پرفارمیس آپ کے پاس ویک فراغننسز تھی آپ نے لیئرنگ کر دی تو آپ کو کیا ہے تھوڑی سی پرفارمیس بہتر لگ گئی یا ایک خوشبو ہے اس کی خوشبو آپ کی اتنی پسند نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ دو اور خوشبویں ایڈ کر کے آپ نے لیئر کر دیا تو کیا ہے اس کی خوشبو جو ہے نا تھوڑی سی تبدیل ہو گئی تو یہ فرینڈز اس کے تھوڑے سی ایڈوانٹیجز بھی تھی ڈس ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کا یہ ہو سکتا ہے میرے بہت زبردست دوست ہیں اس آقامت میرے ساتھ رہ رہے کر اور میری ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر وہ اس چیز کو اب بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں جس دن بھی میں لیئرنگ کر کے جاتا ہوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یا تو آپ نے لیئرنگ کیا ہے بلکہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ آج تھوڑی مکس قسم کی خوشبو آ رہی ہے مکس ملکہ ہے کہ عجیب قسم کی وہ کہتے ہیں کسی ایک فرگرنس کی مجھے نہیں آ رہی تو اس کو میں کہتا ہوں کہ ہاں میں نے لیئرنگ کیا ہے تو یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ عجیب سی خوشبو بھی آپ کو آ سکتی ہے اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی پرفارمس جو ہے نا وہ فرگرنس پرفارم بھی کر سکتی ہے میں تھوڑا سا فرینڈز کو اب لیئرنگ کی ٹائپس کے بارے میں بتا دوں کہ لیئرنگ کی کتنی ٹائپس ہیں ایکچلی فرینڈز لیئرنگ کی میرے خیال میں جو میرا اوپینین ہے چار قسم کی لیئرنگ آپ کر سکتے ہیں اتر کے اوپر اتر کو اپلائی کرنا it's also a lering پرفیوم کے اوپر پرفیوم کو اپلائی کرنا یہ بھی دوسری ٹائپ آپ سمجھ لیں اتر کے اوپر پرفیوم کو اپلائی کرنا یہ تیسری ٹائپ پرفیوم کے اوپر اتر کو اپلائی کرنا یہ چوتھی ٹائپ ہے اور اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں دو یا دو سے زیادہ فرگنٹس کو ایٹھ ایٹھائیم لگانا یہ بھی لیئرنگ ہے ایک فرگنٹس کے اوپر دوسری فرگنٹس آپ نے لگائی دی دوسری کے اوپر تیسری تیسری کے اوپر چوتھی یا دو فرگنٹس کو آپ نے ایک سائٹ پر لگا دیا دو کو الگ لگا دیا یہ بھی لیئرنگ ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ آپ لیئرنگ چار فرگنرس کی کرتے ہیں یا تین فرگنرس کی کرتے ہیں تو آئی ٹھنک ایٹس آن آٹھ گوڈ ایون کہ آپ کی فرگنرس کی پرفارمس بہت بھی بھیک ہے یا آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ چار قسم کی لیئرنگس کریں تو میں یہ آپ لوگوں کو سجیسٹ ہرگز نہیں کروں گا میں نہیں چاہوں گا کہ آپ چار یا تین اتر کی اتر یا فرگنرس یا پرفیوم جو بھی چیز آپ لیئر کرتے ہیں تو تری آ فور نہ کریں دو اتر کی دو پرفیوم کی اترین پرفیوم کی اگر آپ لیئرنگ کریں تو یہ بہتر رہے گا اور یہ کافی اچھا رہے گا اگر آپ دو سے زیادہ خوشبوں کی لیئرنگ کرتے ہیں تو ایکسیپٹیبل یہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو چھے کی بھی کر لیں